وحی گروہ جی کا خالصہ وحی گروہ جی کی فتح ساز سنگ جی جس طرح آپ جی سارے نے پتا ہی ہے آج گردوارا نیم سر صاحب بابا اندر سنگ جی بائی دی پاون برسی دے موقع دے ساڑے جتہ دار صاحبان جو کیوں چے چے تو اور تو پنجاب تو یوپی دے وی چائے ہن سو آؤ اسی جتہ دار صاحبان دے نارگال کر دیا سب تو پہلنا فتح صاحب جی کر دیا جی وحی گروہ جی کا خالصہ وحی گروہ جی کی فتح جی سنگ صاحب جی آپ جی یوپی دے وی چائے ہوتے یوپی دا محول تھے سنگر دا پیار آپ جنہوں کے اس طرح دا لگیا جی یوپی وی چیسی آج گردوارا گروہ نیم سر صاحب جی بھی کیا جی ستکار جوکسانت بابا اندر سنگ جی بائی جی انہ دی جو برسی یہ تھی منائی جا رہی ہے کارسی آواز دلی والے مہاپورش بابا بچن سنگ صاحب جی پہنچے ہوئے ہیں بابا نرمل سنگ جی گردوارا ماہ صاحب تو پہنچے ہوئے ہیں بابا گروہ جنہ سنگ جی پہنچے ہوئے ہیں اور بہت بڑی گھنٹیو کے سنگت پہنچی ہوئے ہیں یوپی ویچ ساتھ گروہ دی کرپا ہے کہ سنگت چیڑی ہے جی تھے اتان منتان کر کے سیوا واسطی حارب لے تیار برتیار ہندی ہے وہ تھے سنگت بڑی کا گردہ دیناڑ بیٹھ کے دیوان ویچ بیٹھ کے گروہ جاسے بھی سرمن کر دی ہے اور بہت ساتھ گروہ دی کرپا ہے سنگت دی ہوتے ہیں جی اس طرح جی آج کل جیڑا نوجوان ہے جی نشیہ دیوچ گلتان ہو رہے ہیں اس بارے آپ جی کچھ جیڑا بچیاں نو سید دیو جی دیکھو ایسی ہمیشہ ہی ہوکا دینے ہیں جو بھی پرچارک سہبان نے اس دیگتوں ہوکا دین دینے ہیں کہ نشیہ جیڑے نے ہارے کے دیوازتی چاہے ہو پنجاب ہے چاہے پنجاب تو باہر ہے چاہے کتے بدیش ہوئے چاہے نشیہ ایک ایسی علانت ہے کہ جیڑا سمچے سماج نو برباد کر رہے ہیں اور سنو جنہوی ہو سکے ایسی ہی تو بچا کرنا چاہیے دے کہ کسی پرکار دا کوئی بھی نشیہ جیڑا اسی ایک واسطے ورجت ہے سیکھ کیول تے کیول لنگر شاکد ہے پرشادہ شاکد ہے وہی نشیہ سیکھ پراپت کر دے جا نام دا نشیہ سیکھ لیند ہے اور کسی پرکار دا کوئی بھی نشیہ جیڑا اسی ایک واسطے ورجت ہے ہار ایک نوجوان ویر ہے پہین ہے چاہے کوئی بھی ہے ہار ایک نوے بنتی ہے کہ کوئی بھی جے کر ایسی سنگت کے دے مر دیا ہے اس سنگت بالکل نہ کیتی جائے کیونکہ ایسی جیڑی پیاری سنگت ہے وہ ہمیشہ سانو گلت چاٹتے لاکتے برباد کر کے رکھ دین دی ہے اور سانو ہمیشہ پیاری سنگت تو بچنا چاہیے دے تاکہ ساڑھا لوگ سکھی آتے پر لوگ سہیلا ہو جائے سو اے ساڑھے نال مجود سان ساڑھے اکال تک دی جتہ دار گیانی رکبیر سنگ جی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی پھتے